اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کیرن افتاب کی کلم سے تحریر کردہ نوول جانم کی اپیسوڈ نمبر نائن کو لے کر لیکن اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلیک کرنا ہوگا بل آئیکن کو تاکہ آپ کو اس نوول کی ہر نئی اپلوڈ ہونے والی قسط کی نوٹیفکیشنز فوراں محصول ہو سکیں اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ کمرے میں آ کر وہ بے مقصد تہلنے لگی اسے برا لگ رہا تھا لیکن کیوں اس نے خود سے سوال کیا بھائی آپ فورس نہ کریں مجھے میرا واقعی جانا مشکل ہے اب تم زید کر رہے ہو وہ آج ہم نانے آنکھی دکھائیں تم چل رہے ہو ہمارے ساتھ اور اب مزید بحث مت کرنا زین نے متنباہ کیا ہاں اب جلدی سے پیکنگ کر لو ہم آج ہی روانہ ہوں گے سیف نے مزید اضافہ کیا اچھا ٹھیک ہے آپ سب ہمیشہ اپنی منواتے ہیں ایک اور سہی وہ مبہم سا مسکر آیا محاج کمرے میں آیا تو آیت بیٹھ کی پائنتی پر خاموشی سے بیٹھی تھی محاج جو سے نظر انداز کرتا اپنے فائلس نکالنے لگا اور پھر موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا ہیلو ہاں ایمن میں بلکل ٹھیک ہوں تم کیسی ہو ہاں 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 اچھا بابا ماف کر دو مخالف نے ناچانے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ آج کا کہکا بلند ہوا آیت کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا اچھا تم ایسا کرو کہ ابھی گھر آجو میں تمہیں ضروری فائلز اور پرسوں ہونے والی میٹنگی کچھ اہم پوائنٹس بتا دیتا ہوں جلدی پہنچو اور ہاں اناشتی کی فکر نہ کرو وہ آج ہم ساتھ ہی کر لیں گے گفتگو کرتے کرتے بالکنی میں جا چکا تھا آیت کا زبط کے مارے برا حال تھا وہ آج فون بند کر کے واپس کمرے میں آیا آیت پیکنگ کر لو اپنی شام میں جانا ہے اور میری رہنے دینے اپنی پیکنگ میں خود کر لوں گا وہ اب صوفے پر بیٹھ کر فائلز کھول رہا تھا کیوں میری پیکنگ کی کیا ضرورت ہے آپ ایمن کو لے جائے نا اپنے ساتھ بہت انجوائے کریں گے وہاں آپ اس کے ساتھ اور اس بہانے مسکرہ بھی لیں گے مجھے دیکھ کر تو ویسے بھی آپ کے چہری کے اصلاح تن جاتے ہیں وہ شکبہ کناہ لہجے میں کہتی اسے حیران کر رہی تھی اگر سیف فائی اور باقی سب نہ ہوتے تو میں ضرور ایمن کو ہی فکر دیتا وہ آج کے جواب پر آیت کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی تو شادی بھی آپ اسی سے کر لیتے تاکہ محبت کرنے میں آسانی ہوتی حیرت خصے میں تبدیل ہوئی تمہیں برا لگ رہا ہے آپ کے وہ محسوس ہوتے ہوئے بولا مجھے برا کیوں لگے گا بھلا آپ ایمن سے عشق لڑائیں یا پورے پاکستان کی لڑکیوں سے میری بھلا سے وہ غصے سے کہتی پیر پٹختی وہاں سے جا چکے تھی پورا پاکستان تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا یار وہاں آج حسی لبوں میں دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا غصے کے باعث فنہ چانے کتنے ہی اضافی پراتھے بنا چکی تھی ہوریا نے اسے تاجب سے دیکھا یہ کس کا غصہ ہے جو بیچارے پر آٹھوں پر اتارا جا رہا ہے ہوریا کی بات پر جہاں ہمنہ مسکرائی وہیں آیت کے تیزے سے چلتے ہاتھ ساکت ہوئے کیا زیادہ ہو گئے اس نے گردن موڑ کر سوال کیا ہاں ضرورت سے بس دس کیا رہی زیادہ ہوئے ہیں آپ بھی آپ بھی نہ اس نے بیزار ہوتے بھی کہا کیا ہوا ہے آیت جب سے آئی ہو دیکھ رہی ہو کہ تم کچھ بیزار ہو ہمنہ نے مسکرائی کو پس سے پشت ڈال کر اب کے فکر مندی سے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے وہ سنبھلتے ہوئے بولی پر مجھے تو بہت کچھ لگ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی دوربل نے انہیں اپنی جانی متوجہ کیا اس وقت کون آیا اتنی صبح ہوریا نے ابروچ کائے میں دیکھتی ہوں آیت ہاتھ ساف کرتے باہر آئے لیکن تب تک دروازہ کھولا جا چکا تھا بہاج کے پیچھے ایمن کو آتے دیکھ کر اس کا رہا ساہ سکون بھی غارت ہوا وہ غصے سے واپس پلٹی بہاج اسے ساتھ لیے کچھن میں ہی آ گیا آئے تک غصے سے تھنڈا تھار پانی گلاس میں انٹیلا ہیلو ایوریون اس نے خوشتیلی سے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم ایمن ہو نا ہمنہ نے مسکراتے بے کہا بلکل صحیح پہچانا ہمنہ کہ ایمن ہی ہے واو ایمن وٹ اپ لیزنٹ سرپرائز کہاں تھی تم اتنا عرصہ ہمنہ پورچوش ہوئی میں کراچی ہی تھی پھر ہماری فیملی یہاں شفٹ ہو گئی تو دوبارہ کراچی جانے کا موقع ہی نہیں ملا وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی ہوریا یہ ایمن ہے وہاچ کی بہت اچھی دوست اور وہاچ سے زیادہ میری یہ اکثر اپنے لیکچرز چھوڑ کر مجھ سے میری ڈپارٹمنٹ ملنے آتی تھی اور وہاچ اس کی حصے کا بھی لیکچر نوٹ کرتا تھا بات کے اختتام پر وہ سب حصے تھے آیت نے شدید تھنڈ میں تھنڈے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر کے شیلف پر رکھا میں وہاچ کے ساتھ کام کر رہی ہوں اس نے مجھے جوب آفر کی اور میں نے فورا نحامی بھڑ لی اوہ اچھا ہمنہ نے سرس بات ملائیا اب یہاں میں نے ایمن کو تم سے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھلایا ہمنہ کچھ بہت اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں تاکہ میری غیر موجودگی میں کام پر اثر نہ پڑی کہیں جا رہے ہو تم ایمن نے وہاچ کو مخاطب کیا ہاں مری کا پلان کیا ہے سب نے واہو یہ تو بہت اچھا ہے تو تم بھی چھلو نا اور مزہ آئے گا ہمنہ نے رہی صحیح قصر پوری کی چھلو جی یک نہ شود دو شود آیت نے دل میں لاکر کہا وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے جبکہ آیت شیلف کے قریب تھی اور وہاچ کی اس کے جانے پشت تھی اس لئے کوئی بھی اس کے تاثرات دیکھ نہیں سکا تھا میں ضرور چلتی اگر کام کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہاچ بھی جا رہا ہے جس میٹنگ کا وہاچ نے ذکر کیا وہ نہ صرف کمپنی کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ میرے فیوچر کے لیے بھی اہم ہے اوہ چلو کوئی بات نہیں تم کام پر فوکس کرو تمہارے ساتھ پھیٹ کبھی ہمنہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اب چلیں کچھ کام ہو جائے وہاچ نے کرسے سے اٹھتے ہوئے کہا ناشتہ کمرے میں بھیجھوا دینا آیت اور ایمن کے لیے اورنج جوس بھی اس نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کا چہرہ غصے سے تم تم آ رہا تھا ہیلو مومل کچھ بولو بھی مومل کی خاموشی نے اسے فکر مند کیا تھا آج تم بولو ولید آج میں بس تمہیں سننا چاہتی ہوں کچھ ہوا ہے نہیں پھر تمہاری آواز میں کھنک کیوں نہیں ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے اتنا نوٹ کرتے ہو تم مجھے اس کے دکھ میں مزید اصافہ ہوا تھا آواز بھر آ گئی اور یہ سوال تم کر رہی ہو مجھ سے کچھ ہوا ہے میں جانتا ہوں کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہاں شاید مومل کو اپنی ہی آواز پر آئی لگی تھی ایک وعدہ کرو گے مجھ سے تمہاری ہر بات بہت اہمیت رکھتی ہے میرے لیے تم بینہ وعدہ مانگیں بھی اگر کچھ کہو گی تو انکار نہیں ہوگا میرے بعد زندگی کو ویران مت کرنا لہجہ التجائیہ تھا ولید کی دل کو کچھ ہوا اس بات کا کیا مطلب ہے مومل ہم ایک نہیں ہو سکتے ولید میرے لیے کہنا مشکل ہے لیکن یہی سچ ہے وہ میں ان لوگوں کو پسند ہوں اور وہ اگلے ہفتے کوئی رسم وغیرہ کرنے کے خواہاں ہے ایسی دل دہلانے والی باتیں کیوں کر رہی ہے تم میں تم پر حقیقت عاشقار کر رہی ہوں مجھے تمہاری ان تلخ حقیقتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تمہیں ماننا پڑے گا ولید یہ سچ ہے اور ہم دونوں کو یہ سچ تسلیم کرنا ہوگا مجھے کوئی تسلیم نہیں کرنا میں اب خود آنٹی اور انکل سے بات کروں گا وقت گزر چکا ہے ولید وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے ماما کو وہ لڑکا ویسے بھی بہت پسند ہے ہمارا ساتھ بس اتنا ہی تھا یہ تم کہہ رہی ہو تم تو ہمیشہ پر یقین رہی ہو مجھ سے زیادہ پھر تمہیں سے کسے کہ سکتی ہو قسمت بار بار چوکھٹ پر دستک نہیں جیتی اور شاید ہماری قسمت بھی روٹنے کو تیار ہے ایک ہوتی ہے تسلی پھر چھوٹی تسلی اور پھر آتا ہے حسین فریب جو ہر انسان کبھی نہ کبھی خود کو دیتا ہے میں بھی خود کو یہی فریب روز دیا کرتی تھی ولید پر تھا تو فریب ہی نا آنسو اب اس کا جہرہ تر کرنے لگے تھے یہ تم نہیں ہو مومل یہ تمہارا خوف ہے تم ایسی نہیں ہو تم تو کہا کرتی تھی کہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے ایک بار پھر بار بار اگر پھر بھی کچھ ہاتھ نہ آئے تو ہم کم از کم اس لیے نہیں پچھتائیں گے کہ ہم نے کوشش نہیں کی تھی اگر ملہ ہی توفان کے خوف سے گھبرا جائے گا تو کشتی میں سوار مسافر تو توفان کے زد میں آنے سے پہلے ہی فنا ہو جائیں گے اس کی بات پر مومل خاموش ہوئی تم مجھے ایک کوشش تو کرنے دو بس ایک بار تھوڑا وقت تو مانگ ہی سکتا ہوں ان سے اور اگر پھر بھی وہ نہ مانی تو میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا نہ تمہارا ساتھ نہ تمہارا وقت تم کوشش کر لو میں منع نہیں کروں گی اب اس نے بدلی سے کہہ کر فون بند کر دیا اس نے خود آنے کے بیٹرہ ناشتہ سوپیا کے ہاتھ بھیٹھوائے تھا سوپیا نے ناشتہ میز پر رکھا وہ آج فائلز اور لیپٹوپ کھولے ایمن کو اہم نکات سے آگاہ کر رہا تھا وہ مسلسل اسپات میں سر ہیلا رہی تھی سوپیا ناشتہ رکھ کر واپس مڑی اور سیدھا آیت کے پاس آئی باکستب ڈاننگ ہال میں ناشتہ کر رہے تھے جبکہ وہ کچن میں ہی تھوڑی کی نیچے دونوں ہاتھ ٹکائے نچانے کن خیالات میں گم تھی آیت بی بی سوپیا نے سر کوشی کی ہم وہ جی جو لڑکی آئی ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہے نہیں پھر وہ وہاہش کے آفس میں کام کرتی ہے آیت نے اسی انداز میں بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گا بڑی ہی پیاری ہے جی اور آپ نے اس کو وہاہش صاحب کے ساتھ اکیلہ چھوڑا ہوا ہے کیا مطلب میں سمجھی نہیں وہ جی آپ تو بہت بھولی ہیں اب دیکھیں نا جی وہاہش صاحب اتنے خوبروں ہیں پیسے والے ہیں اب ایسے میں کوئی بھی لڑکی ان پر فدا ہو سکتی ہے جی انداز ایسا تھا رسے نہ جانے وہاہش کے کتنے افیرز ہوں آیت کا سانس اٹکا وہاہش ایسے نہیں ہے میں جانتی ہوں نے وہ بلکل بھی ایسے نہیں ہے لو جی صحیح کہتی ہوں نا پھر آپ بہت بھولی ہیں اس نے افسوس سے کہا میں تو پہلے جن کے ہاں کام کرتی تھی نا وہ بھی آپ ہی کی ہی طرح تھی بھولی پھر ہوا کیا جی ان کا شوہر پہلے ایک لڑکی کے ساتھ اور پھر دوسری کے ساتھ اور وہ بیچاری تو بس ہاتھ ہی ملتی رہ گئی صوفیہ کے بعد پر آیت کے جہرے کا رنگ فک ہوا تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں جو ریمن اس نے بہ مشکل حلق تر کیا آجی میں تو کچھ نہیں کہہ رہی میں تو بس آپ کو آگاہ کر رہی ہوں وہ کیا ہے نا آپ مجھے اپنی اپنی سے لگتی ہیں انداز خوش آمدی تھا تم بہت اچھی ہو صوفیہ اچھا کیا جو تم نے مجھے بتا دیا ارے نہیں جی شکریہ کیسا یہ تو میرا فرس تھا تم جاتے ہوئے مجھ سے کچھ پیسے لیتی جانا اور ابھی کچھ دن کام پھرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم باہر جا رہے ہیں جب آئیں گے تو بلوالوں گی تمہیں جی ٹھیک ہے جی جیسا آپ کہیں وہ باتوں پر میرس مسالہ چھڑھ کر اپنے کام میں مگن ہوگی جبکہ آیت کا سکون مکمل برباد ہوا وہ وہاں ج کی اور ایمن کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی لیکن جب ایک گھنٹہ گزر جانے پر بھی وہ نہیں آئے تو آیت خود ہی وہاں پہنچی وہ بینہ دستکتی اندر داخل ہوئی وہاں اچھ کوئی بات کر رہا تھا جبکہ ایمن مسلسل ہس رہی تھی آیت کو دیکھ کر اس کی ہسی کو بریک لگا آیت آپ اچھا ہوا آپ بھی آگئی بیٹھیں نا پلیز میرے پاس فالتو وقت نہیں جزایا کر دوں ایسے بھی اب کل کے لیے پیکنگ کرنی ہے منہ گواری سے کہتی ہے وارڈروپ کی طرف وڑ گئی اگر کہیں تو میں کروا دوں پیکنگ اس نے گردن انچی کر کے کہا بہت شکریہ ایسے بھی آپ کی ضرورت سے کچھ زیادہ سے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی آگے آ چکی ہیں لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی آیت بہت ہوا یہ کیسا انداز ہے وہاں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا کیا کہا ہے میں نے وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی اوکے وہاں اب میں چلتی ہوں ایمن نے فالسے میٹھتے ہوئے کہا وہاں اچھ نے آیت کو اکثر فراموش کرتے ہوئے کہا اس کی بات پر آیت کا غصہ دکھ میں بدلا لیکن وہ ظاہر کیے بھی نہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی اس نے آنسو چھپانے کو جہرہ دوسری جانب کیا آہ اچھا ٹھیک ہے میں کروا دیتی ہوں ایمن نے ہیچ کچھاتے ہوئے کہا اور پھر وارڈروپ کی طرف آئی آیت نے چلدی سے اپنے کپٹر ٹرائولنگ بیگ میں ڈالے یہ شرٹ بھی رکھ دو وہاچ یہ تم پر بہت سوٹ کرے گی اس نے ایک بلیک کلیک کی سادہ شرٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا ہاں رکھ دو یہ بھی وہ مبھم سا مسکراتے ہوئے بولا آیت کے آنسو مر چلنے لگے وہ تیزے سے ڈریسنگ رو مبور کرتے باہر نکلی وہاچ نے اسے جاتے دیکھ کر روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی لان میں آ کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی آنسو اس کے چہرے پر نشان چھوڑ رہی تھی سوفیہ ٹھیک کہہ رہی تھی وہاچ بالکل بھی ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں کچھ دیر بعد وہ ایمن کے ہمراہ پوش میں داخل ہوا وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور وہاچ گاڑی زن سے اڑاتا بیرونی گیٹ ابور کر گیا آیت نے سارا منظر ناغواری سے دیکھا اور لان میں رکھی کرسی پر ٹک گئی آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا کار کی اس گاڑ کے ہاتھ میں دیتا وہ خود آیت کے قریب آیا جو آنکھیں موندے اب بھی وہیں بیٹھی تھی آہٹ پر وہ ایک دم سیدھی ہوئی تمہاری روز بر روز بڑھتی بدتمیزیوں کی وجہ جان سکتا ہوں اس نے دونوں ہاتھ کرسی پر اکر سوال کیا میں نے کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی اور اگر اشارہ آپ کی ایمن کی طرف ہے تو وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے لفظ آپ کی پر خاصہ زور دیا گیا تھا سوٹ سمجھ کر بات کیا کرو سوٹ سمجھ کر بات کیا کرو میں وہ وہاں شیرہ جو تمہاری ہر فضول بات چپ چاپ سہ جاتا تھا اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی حد میں رہو اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا یہ تمہیں پہلے ہی جان گئی تھی کہ آپ ایک منافق شخص ہے اور حد میں رہنے کی ضرورت آپ کو ہے جو ایک انجان لڑکی کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں پھر وہ آپ کی گھر تک آ جاتی ہے اور کام کے بہانے گھنٹوں کے کہیں لگانے میں صرف کرتی ہے وہ ایمن ہے انجان نہیں وہاں شیرہ نے لبوں میں ہسی دباتے بے کہا آیت ایک چھٹکے سے کھڑ ہوئی تو پھر اسے ہی اپنے ساتھ مری لے جائیں بلکہ لگے ہاتھوں ناران کاغان اور کشمیر کی بھی سیر کرواتے بہت اچھی لگتی ہے نا آپ کو دوست بھی ہے آپ کی دیلی مراد برائی گی آپ دونوں کی بات کے آخر میں آنکھوں میں نمی اتری تھی وہ پیر پٹکتے وہاں سے جانے لگی جب وہاںش نے اس کا ہاتھ تھاما میرا دل ایسی بہت تھے مرادیں ہیں جو اب تک پڑھ نہیں آئیں ہاں ٹھیک کہا آپ نے وہ دوسری مراد نیلم ہوگی یقیناً اور ایسی تیسری چوتھی نہ جانے کتنی مرادیں ہوں گی آپ کی اسلام آباد آنا تو صرف ایک بہانہ تھا اصل وجہ تو ایمن تھی اب اتنے پارسہ تو ہیں نہیں جتنے بنتے ہیں آپ تو روز دعا کرتے ہوں گے راستہ صاف ہونے کی اس لئے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں نا آپ وہاںش کی آنکھوں سے افسوس چھلکنے لگا آیت ہاتھ چھڑاتی وہاں سے چلی گئی تم بالکل ہی بے وقف ہو آیت دنیا جہاں کی ہر چیز نظر آتی ہے تمہیں سوائے میری محبت کے اس نے دکھ سے خود کلامے کی اور سر جھٹک کر رکھیا وہ سب مری کیلئے روانہ ہو چکے تھے اور خوش بھی تھے زین بات بات پر ہوریا کو تنگ کرتا سب ہسنے لگتے صرف آیت کا دل ہر چیز سے بیزار تھا یہاں تک کہ خود سے بھی وہ پورا راستہ باہر کی جانب دیکھتی رہی بینا کچھ کہیں جبکہ وہاں اس تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی گفتگو میں حصہ لے لیتا تھا مری پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا کارٹیج بک کروایا تھا جو سیف کی کسی دوست کا تھا اور وہ صرف دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے لیے تھا سیف کے وہاں پہنچ کر فون کرنے پر اس نے بلا تامل کوٹیج کی چابیاں سیف کے حوالے کر دیں اور وہ شکریہ کہتے کوٹیج کی طرف کامزن ہوئے تھوڑی یہ مسافت تیہ کرنے کے بعد کوٹیج پہنچ گئے تھے جو خاصی انچائی پر تھا اور اردگرد دور دور تک کوئی دوسری رہائش کا نہیں تھی مطینوں سامان نکالتے سیڑیاں چڑھنے لگے جبکہ آئیت ہمنا اور ہوریا پیچھے تھی کوٹیج اندر سے خاصا کشادہ اور ساپ سترا تھا جس کی زیادہ تار آرائش اور زیبائش کا کام لکڑی سے کیا گیا تھا پچھلی طرف کے دروازہ کھول کر باہر آؤ تو وہاں دو چھوٹے چھوٹے ہٹ بھی موجود تھے جو اسی جگہ کا حصہ تھے اطراف میں خائردار بار لگائی گئی تھی جو کوٹیج سے ہٹ تک چاہتی اس جگہ کو مزید محفوظ بنا رہی تھی آپی یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور پرسکون بھی آئیت نے دھوندھ ہلک میں اتارتے ہوئے کہا مجھے تو سردی کی سوہ اور کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا آئیت ہوریا نے شال کے اوپر ایک شال لیتے جھڑ جھڑی لی سردی کی شدت کے باعث اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے آئیت کی ہسی چھوٹی چھوٹی آپی آپ بھی نہ لوگ اسی جگہ پر آ کر لطفندوز ہوتے ہیں اور آپ سردی کا رونا رو رہی ہیں آئیت نے سر پر ہاتھ مارتے اس کے بدزوگ ہونے پر افسوس کیا شام ہونے کی وجہ سے انہوں نے تفریق کا ارادہ ترک کر کے کل صبح نکلنے کا پروگرام بنایا تھا جب ہی زکونی آئیت کی رگوپے میں سرائت کر رہی تھی وہ یہاں آ کر کچھ مادوم ہوئی تھی کل اس کی سالگیرہ تھی اور وہ چاہتے ہوئے بھی سو نہیں پا رہی تھی وہ لا شعوری طور پر رات کے بارہ بشنے اور وہاچ کی وش کرنے کا انتظار کرنے لگی بلاخر گھڑی کی سوئیوں نے بارہ کا ہنسہ بور کیا اس کی نظر ہوری اور پھر ساتھ ہی سوتی ہمنا پر پڑی جو بے خبر سو رہی تھی اس چھوٹی سے کوٹیج میں صرف دو ہی کمرے تھے ایک میں وہ تینوں تھیں جبکہ ساتھ تھے مولہ کا دوسرے کمرے میں وہاہد سیف اور زین وہ کمروں کے باہر بنے چھوٹے سے سٹنگ گیریہ میں آ کر ٹہلنے لگی نظریں بار بار کمرے کے بند دروازے پر جا کر ٹھہر جاتی جہاں وہاہج تھا کچھ دیر بعد موبائل فون کی بپنیوں سے اپنی طرف متوجہ کیا اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا یہ فون اٹھایا لیکن اگلے ہی پل وہاہج کی بجائے سکرین پر وشمہ کا نام جگمگاتا دے کر اس کا دل پوچھ گیا ایک دو اور ڈھائی گھڑی کی سوئیاں تیزے سے اپنا کام جاری رکھے ہوئی تھی آیت کو اب تکلیف محسوس ہوئی تھی وہاہج وہ واحد شخص تھا جو کبھی بھی اس کی سالگیرہ نہیں بھولتا تھا ہر سال پورے بارہ بجے اس کے موبائل پر سالگیرہ مبارکہ پیغام آتا جو وہاہج کی طرف سے ہوتا تھا ہر سال وش کرنے کا نیا انداز ہوتا الفاظ مختلف ہوتے اور آخر میں اس کی دائمیں خوشی اور اچھی زندگی کے لیے دعایا کلمات اوفو وہاہج بھائی آج پھر آپ نے سب سے پہلے وش کر دیا کبھی بھول بھی جایا کریں نا میں چھاتی تھی مجھے سب سے پہلے ولید وش کریں لیکن اس بار بھی آپ نے کر دیا وہ اس کی پیغام پر خفا ہوتی فوراں اسے فان ملاتی اوہ میں بھول گیا تھا چلو اگلے سال پہلے نہیں کروں گا وہ مبھم سا مسکراتے کہتا اور کال ڈراب کر دیتا پھر وہ برا سمو بناتی اور دن بھر ولید کے بردے وشز کا انتظار کرتی اور ہر بار اس کا انتظار بس انتظار ہی رہتا آج مجھے سب سے پہلے آپ کی وشز کا انتظار تھا وہ آج اور آج پہلی بار میری بردے بھول گئے اس نے آنسوں کے بیچ خود کلامی کی کئی ثانیے گزر جانے کے بعد بھی وہ بند دروازہ تکتی رہی پھر سر جھٹک کر واپسی کی رہ لی ہیپی بردے ٹو یو ہمنا اور ہوریا نے صبح ہوتی اس کے دائیں بائیں بیٹھ کر باوازے بلند کہا وہ ہڑ بڑا کر نین سے بیدار ہوئی جو بے حد جتو جہد کے بعد وارد ہوئی تھی یا آپ دونوں مجھے بردے وش کر رہی ہیں یا ہارٹ اٹیک کروا رہی ہیں آیت نے یکتم اٹھتے ہوئے کہا اس کی دھڑکنوں کا ردھم بے ترتیب ہوا اللہ نہ کرے ہم تو تمہیں وش کر رہے تھے ہوریا نے مختلف پھولوں سے سجابکے اس کی طرح بڑھاتے ہوئے استفسار کیا جی نہیں آپی جیسے آپ دونوں وش کر رہی تھی نا میرا جنم دن مرن دن بھی ہو سکتا تھا آیت نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس کے انداز پر وہ دونوں ہسنے لگیں مریں تمہارے دشمن ہمنا نے اس کے گال پر چھٹکی بھڑتے کہا اور ایک چھوٹی سے مخملی ڈیبیا اس کی طرف بڑھائی یہ کیا ہے تمہارا گفت آیت نے ہمنا کے ہاتھ سے ڈیبیا لی کھولی تو اس میں بہت نفیس ایک باریک نگولی سنہری نوزبین تھی یہ بہت پیاری آپی شکریہ شکریہ کی ضرورت نہیں پگلی اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم ناشتہ باہر کریں گے اور پھر خوب سیر کریں گے آخر میں تمہاری بردے سیلیبریٹ کریں گے ہمنا نے سارے پروگرام سے آگاہ کیا ٹھیک ہے مجھے بیس منٹ دے میں تیار ہو کر آتی ہوں وہ چہرے پر مسکرات سے جاتے ہوئے بولی ہمنا اور ہوریا سر ہلاتے باہر آگئے چینج کرنے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا آکس دیکھا آج اس کا خود کو سوارنے کا جی جہا میک اپ اسے شروع سے زیادہ پسند نہیں تھا پھر بھی آج اس کا دل چاہا تیار ہو وہ اپنے ساتھ کوئی ایسا سامان نہیں لائی تھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہوریا کا بیگ ہینڈ بیک کھولا وہاں لپسٹک لوز شیڈ تقریباً سب کچھ یہ موجود تھا آیت نے ہلکے گلابی رنگ کے لپسٹک نکالی پھر آئینے کے سامنے آ کر لپسٹک لگائی پلیز ماما مجھے نہیں سلوانا یہ میں بہت بری لگوں گی نوزٹرنگ مجھ پر بلکل سوٹ نہیں کرے گی کیسے نہیں سلوانا کل کوئی شادی ہوگی تمہارے پھر کیا کروں گی میں شادی پر نوزٹرنگ نہیں پہنوں گی تائر جی پلیز سمجھائے نا ماما کو وہ روحانسی ہوئی سلوانا تو پڑے گا چندہ ورنہ نت کے بغیر تو دلہ ندھوری لگتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے میں کروالوں گی لیکن ابھی نہیں ابھی تو ہمنا آپی کی شادی ہے نا جب میری ہوگی تب دیکھا جائے گا تم ہر بار یہی کہتی ہو آیت ہر بار کہیں نہ کہیں چھپ جاتی ہو لیکن آج نہیں آئیشہ دورانی نے متنبہ کیا ماما پلیز اس نے مو پر ہاتھ رکھا ہمنا اور ہوریا ہسنے لگی جولری شاپ پر موجود سیلز کرل بھی محسوس ہوئی تھی اور اس کے نانا کرتے بھی آئیشہ نے اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا گھر واپس آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی نہ دوپہر کا کھانا کھایا اور نہ ہی رات کے کھانے پر آئی دروازے پر آہاٹ ہوتی اس نے ہاتھ اپنے مو اور ناک پر رکھا کون ہے بیزار سے انداز میں پوچھا گیا آیت میں ہوں کیا اندھر آ سکتا ہوں کیا ہے وہاہج بھائی وہیں اسے بتا دینا تم نے کھانا نہیں کھایا اس لئے کھانا لائے ہوں تمہارے لئے مجھے نہیں کھانا آپ جائیں بس یہاں سے ہوا کیا ہے کچھ تو بتاؤ آئیشہ چچی نے کچھ کہایا یا ولید نے کسی نے کچھ نہیں کہا آپ جائیں بس میں ابھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتی کیوں کیا ہوا ہے وہ متفکر ہوا آپ دیکھیں گے تو ڈڑ جائیں گے ہسیں گے مجھ پر آیت کے جواب پر وہ حیران ہوا مجھے کچھ سمجھنے کے آرہا تم کیا کہہ رہی ہو میں اندر آ رہا ہوں وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا آئیت نے موپر دپٹا رکھ کر آدھے چہرے کو ڈھاپ لیا کیا ہوا ہے مو کیوں جھپا رہی ہو وہ صرف فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولا یہ مو دیکھانے کے لائکنی وہاچ بھائی اگر دیکھ لیا آپ نے تو ہسیں گے مجھ پر ایسا کیا ہوا ہے اور بھلا میں کیوں ہسوں گا تم پر اس نے یقین دلایا سچ کہہ رہے ہیں ہاں بلکل اب بتاؤ کیا ہوا ہے اس نے آہستگی سے دپٹا چہرے سے اٹھایا ناک میں درمیانی سائنس کی لونگ ٹھک مانگا رہی تھی جو نہ تو بہت چھوٹی تھی اور نہ بڑی پھر بھی اس کی چہرے پر نمائع ہو رہی تھی وہاچ مبھم سا مسکر آیا دیکھا پتا تھا مجھے آپ ہسیں گے مزاک بنائیں گے میرا جو کر جو لگ رہی ہوں وہ روحانسی ہوئی وہاچ کی مسکرہت مزید گہری ہوئی اب آپ مجھ سے بدلہ لیں گے نا وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی کیسا بدلہ وہاچ سنجیدہ ہوا جو ہر وقت میں آپ کا مزاک اڑاتی ہوں سب کے سامنے اس کا بدلہ اب آپ کو بھی موقع مل گیا مجھے پتا ہے آپ سب کو بتائیں گے کہیں دیکھو ذرا آیت کو کہ اسی جھوکر لگ رہی ہے اس کی ناک دیکھو ذرا وہاچ اس کے معصوم شکایتی انداز پر ایک بار پھر مسکرائے اور اس کے سر پر ہلکی سے چپت لگائی میں کیوں مزاک اڑاؤں گا تمہارا وہ بھی سب کے سامنے اور کس نے کہا کہ تم جوکر لگ رہی ہو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے تم پر اس نے سادہ سے انداز میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا پھر دروازی کے قریب جا کر پلٹا کھانا کھالینا ورنہ تھنڈا ہو جائے گا وہاچ کے جاتے اس نے بیسویں بار دیکھا جانے والا آئینہ اٹھا کر ایک بار پھر دیکھا نگاہوں کا فوکس ناک میں پہنی نوز ڈرنگ پر تھا جھوٹے ہیں وہاچ بھائی پوری جوکر لگ رہی ہیں اس نے آئینے میں دیکھتے شکوا کیا یہ دیکھو آیت تمہیں بارات کے فنکشن کا سیٹ پیارا ہے نا حفظہ دورانی نے اس کا برائیڈل سیٹ آگے کیا بہت پیارا ہے تائی جی پر آپ نے یہ اتنی بڑی نت کیوں بنوائی میں یہ بکل نہیں پہنوں گی چاہے جو بھی ہو جائے کیوں بھائی کیا خرابی ہے اس میں آئیشہ دورانی نے آنکھیں دکھائیں بھابی اچھا کیا ہے جو ساتھی بنوالی اس کا کیا ہے یہ ضرور پہنے گی اس کو پہننے سے اچھا ہے میں شادی ہی نہ کروں خف کیسے کہا گیا سوچ سمجھ کر بولا کرو آیت شادی سے میں اس تین روز پہلے ایسی بدفالیں کیوں نکال رہی ہوں مو سے آئیشہ نے اسے گھرکا وہ مو بناتی پیر پٹختی کمرے سے باہر نکل گی تین دن بعد جب وہ وقت آیا جس کا اسے برسوں سے بے سبری سے انتظار تھا تو اپنے ہی حواسوں میں نہیں تھی ولی جا چکا تھا اس کی جگہ وہاہش تھا اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو وہ ضرور واویلہ کرتی شور مچاتی لیکن وہ بالکل خاموش تھی اور جب بیوٹیشن نے اسے قدرے بڑے سائز کی نوز رنگ پہنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں یہ رہنے دے مت پہنائیں ہوریا نے فوراں کہا پہنانا دے آپی یہاں کچھ بھی ویسا نہیں جیسا ہونا چاہے گے اس لئے اسے بھی رہنے دوں پرانی یاد سے اس کے لبوں پر مسکرہات اور آنکھوں میں نمی در آئی اس نے سرچھٹک کر ہمنا کی دی ہوئی نوزپین پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈبیا سے نکال کر پہننے لگی ایک آخری نگاہ چہرے پر ڈالتی باہر آئی چلیں میں رڈی ہوں واؤ آج تو بہت کھل رہی ہے ذرا دیکھو تو ہو رہی ہے یہ نوزپین اس پر سوٹ کر رہی ہے یہ بہت کم لوگوں پر جچتی ہے اور تم پر تو واقعی بہت ساتھ اچھی لگ رہی ہے ہاں واقعی یہ بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ انقلاب آیا کیسے تمہیں تو یہ پہننا پسند ہی نہیں میں نے ہمنا سے کہا تھا لیکن پھر بھی اس نے خرید لی ہاں تم مجھے ایسی معنی کر رہی تھی ہمنا نے ہستے پہ کہا ان کی تعریف پر وہ مزید سرخ ہوئی اب بس کریں نا آپ دونوں گفت دیا آپ نے تو سوچا پہن کر آپ کو خوش کر دوں ہمیں یا وہاچ کو ہوریا نے ابروج گئے توبہ آپ بھی نا گلابی رنگ اس کے چہرے پر مزید واضح ہوا تھا آیت نے گھبرا کر دوسری جانب دیکھا ست شکر وہاں وہاچ نہیں تھے اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا وہاچ کو ڈونڈ رہی ہو اس کے نظروں کے تاقب میں دیکھتے ہوئے ہوریا نے شرارت سے کہا بے فکر رہو وہ یہاں نہیں ہے ہمنا نے بھی حصہ ڈالا آپ دونوں نہ پتہ نہیں کیوں صبح صبح تنگ کر رہی ہیں مجھے اٹھیں جلدی جانا نہیں ہے کیا وہ خفت مٹانے کو مصنوعی خفقی سے کہتی باہر نکلی ہوریا اور ہمنا نے بھی اس کی تقلید کی باہر آکے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے پر وہاچ کہیں نہیں تھا سیف آئی وہاچ کہاں ہیں پروگرام سیٹ کر لیا وہیں گیا وہ آہ اچھا بتایا تھا انہوں نے مجھے لیکن میں ہی بھول گئی اس نے بات بنائی اوپن ایریا میں بنے خوبصورت ریسٹران میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ مختلف مقامات پر گھومتے رہے ہمنا ہر جگہ جا کر بیٹھ جاتی اور دور سے نظارہ کرتی زین اور ہوریا دور پہاڑوں کی طرف انہا سین اور دلکش مقامات سے لطفندوس ہو رہے تھے سیف پار پر ہمنا کو جوس پینے کی تاقید کر رہا تھا جبکہ وہ مسلسل ٹال رہی تھی آئے تو ان شاروں کو دیکھ کر مبہم سا مسکرائی پھر اپنے دائیں ہاتھ کے لکیر پر بائیں ہاتھ کے انگوشتے شہادت سے ہاتھ پھیڑنے لگی جیسے اپنی قسمت سے شکوا کر رہی ہو اس نے ایک تھنڈی آہ بھری ہینڈ بیک سے ٹیشو نکالا اور ہونٹر پر لگائی گئی ہلکی لپسٹک ساف کی تب ہی اس کا فون بجا ہیلو کیسی ہو بردگر دوسری طرف سے وشمہ کی کھل کھلاتی آواز ساماتوں سے ٹکرائی پتہ نہیں مختصی سے جواب آیا کیوں بھائی اس قدر لا پتہ ہو کہ اپنا حال تک معلوم نہیں اچھا یہ بتاؤ دن کیسا گزرا جیسے باقی دن گزرتے ہیں ویسے ہی کیوں وہ آج بھائی کے ساتھ بردے سیلیبریٹ نہیں کر رہی اور باقی سب بھی تو ہے نا انہیں تو یاد بھی نہیں ہے وشمہ اور تم سیلیبریشن کی بات کر رہی ہو وہاچ بھائی بھول گئے وہاچ بھائی بھول گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم تو کہتی تھی کہ وہ کبھی نہیں بھولتے ہاں مجھے خوش فہمیاں پالنے کی عادت جو ہے پہلے ولید کے لیے خوش فہم ہوا کرتی تھی اور اب وہاچ کے لیے لیکن اب بزید خوش فہمیاں پال کر خود کو عذیت نہیں دینا چھاتی ایسی باتیں تو نہ کرو اب آخر وہاچ پہ بھی بندہ بشر ہیں بھول سکتے ہیں میں تم سے بعد میں بات کروں گی وشمہ ابھی فون رکھتی ہوں بیزاری سے ایک بار پھر اس کے وجود کا حصہ بنی شام ہونے سے پہلے وہ سب کارٹیج میں آگئے تھے سیب سین اور ہوریاں نے مل کر باہر بنے ہٹ کو خوبصورتی سے سجایا تاکہ آیت کی بردے سیلیبریٹ کی جائے سب کچھ کرنے کے بعد ہم نہ آیت کو ساتھ لے کر وہاں پہنچی سجاوٹ ہر طرف مومبتیاں اور پھول دیکھ کر اس کا دل مزید اجاٹ ہوا یہاں تو سب ریڈی ہے بس محصوب کا انتظار کیا جا رہا ہے صبح سے نکلا ہوئے اب تک آ جانا چاہیے تھا زین نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر استفسار کیا آ جائے گا وہ تم سب بیٹھو نا سیب کی کہنے پر وہ میز کی اطراف میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا لیکن وہ آج کا کچھ پتہ نہیں دزار نہیں کریں گے چلو آیت کیک کٹو زین نے فیصلہ سنایا یہ سب نے کیا لگایا ہوئے نہیں کٹا مجھے کوئی کیک بچی نہیں رہی اب میں پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں وہ یک دم چل آئی تمہیں کیا ہوا ہے ہوریا حیرت سزا سے اسے دیکھنے لگی آپ لوگ نہیں جائیں گے تو ٹھیک ہے میں ہی چلی جاتی ہوں وہ غصے سے کہتی پتھریلی رویش پر چلنے لگی ایسے کیوں بیہیو کیا اس نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا زین نے کنتے اچھ گئے میں دیکھتی ہوں ہوریا نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں تم رہنے دو میں دیکھتی ہوں اسے ہمنا نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے اسے روکنے کی کوشش کی اور خود آیت کی پیچھے چلتی آیت رکو وہ تیزے سے چلتی پتھریلی رویش عبور کر رہی تھی ہمنا کے بکانے پر رکی کہاں جا رہی ہو یہاں آؤ وہ خاموشی سے پلٹی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہمنا کی قریب آئی انداز ایسا تھا جیسے بہت تھک گئی ہو کیا ہوا ہے وہ اب اسے اپنے ساتھ لگایا آہستہ آہستہ چلتی دوسرے چھوٹے سے بنے ہٹ کے نیچے رکھے بینچ پر جا بیٹھی اور پہلے سے ذرا فاصلے پر تھا کیا تمہارے اور وہاہج کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے جہاں روٹنا منانا اور لڑنا جھگڑنا ہو وہ سنجید کی سے بولی تو پھر کیسا ہے ہمنا متفکر ہوئی پتہ نہیں لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپی آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں اس کی انداز میں واضح بیزاری تھی جو ہمنا سے مخفی نہ رہ سکی تمہارا انداز مجھے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہا ہے تم ایسی نہیں تھی آئے جیسی اب ہو گئی ہوں آپی دل عجیب ہوتا ہے یہ چاہت بھی من چاہی جاتا ہے اسے محبت بھی من چاہوں کی ہی چاہیے نہ ملے تو بیزار ہو جاتا ہے خود سے بھی اور دنیا سے بھی یا پھر یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ محبت میں خود غرض ہو جاتا ہے کوئی دوسرا مر بھی جائے تو پرواہ نہیں کرتا تم سے کس نے کہا کہ محبت خود غرض ہوتی ہے ولید کی مثال سامنے ہے ہر کوئی ولید جیسا نہیں ہوتا کچھ وہاں جیسے بھی ہوتے ہیں بے غرض اور بے لوس اور اگر میں کہوں وہ ایسے بالکل نہیں تو تو میں کبھی بھی نہیں مانوں گی ہم سب ساتھ رہے ہیں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں جیسا ہو ہی نہیں سکتا وہ رشتوں کو اہمیت دینے انہیں ساتھ جوڑ کر رکھنے والا انسان ہے پھر وہ تمہارے اور اپنے درمیان نازک تعلقوں کیسے فراموش کر سکتا ہے شک رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے آیت یہ ایک ایسا دیمک ہے جو رشتوں کی جڑوں تک سرائت کر جاتا ہے اور رشتے بے دم ہو کر ڈھے جاتے ہیں جو رشتہ پہلے ہی خستہ حال ہو اسے کچھ اور کیا کھوکھلا کرے گا تم سمجھ نہیں رہی ہو آیت بس کر دیں آپ ہی آپ سب مجھے ہی سمجھاتے ہیں جیسے بدلتے حالات کی قصوروار میں ہوں ولید نے چھوڑا تو آپ سب نے مجھے سمجھایا جیسے گھر چھوڑ کر وہ نہیں میں گئی ہوں پھر وہاں سے شادی پر رکھ سایا اب بھی آپ سب مجھے ہی الزام دیتے ہیں میں تمہیں الزام نہیں دیری صرف تحمل سے سوچنے کا کہہ رہی ہوں نہیں آپی آپ سب نے مجھ سے جان چھوڑائی ہے پہلے ولید نے پھر بابا اور باقی سب نے اگر اتنی بوجھ تھی آپ سب پر کسی بھی راہ چلتے سے کروا دیتے ہیں میری شادی لیکن وہاں جب پر یہ بوجھ نہ لاتے وہ اپنا موقع بیان کرتی بینٹ سے اٹھی اور پتھری لے راستے کے دوسری جانب چل دی آیت وہاں کہاں جا رہی ہو رکو تو کہاں گئی آیت کیا ہوا اور کب سے وہاچ کی آواز ابری وہ در دوسری طرف گئی ہے اندھیرہ بھی ہونے کو ہے ہمنا نے فکر مندی سے کہا کوئی بات نہیں میں دیکھ لیتا ہوں ایک منٹ وہاچ سرہ رکو ہمنا نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں کہو اتنی دیر کیوں گھر دی آنے میں کئی دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے دوستوں سے کچھ پرانے دوست بھی ساتھ ہی تھے کوئی مصروفیت نہیں دی اس لیے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا وہاچ نے وضاحت دی آیا تو تمہارے درمیان سب ٹھیک ہے ہمنا کے پوچھنے پر وہاچ گڑھ بڑھ آیا ہاں سب ٹھیک ہے تم کیوں پوچھ رہی ہو مجھے محسوس ہوا ہے اس لیے بالکل غلط محسوس کیا ہے تم نے سب ٹھیک ہے وہاچ نے مسکرانے کی سئی کی اگر ٹھیک نہیں بھی ہے تو مجھے پورا یقین ہے تم پر سب سنبھال لوگے تم وہاچ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں سب ٹھیک ہی ہوگا تم اندر جاؤ میں آیت کو دیکھتا ہوں وہ دور انچے پہاڑوں پر بہت آگے تک نکل آئی تھی چھوٹے چھوٹے آنکینت پتھروں کے بیچ ایک بڑے پتھر پر گھٹنوں کے گٹ بازو پھیلائے اور گھٹنوں پر ہی سر ٹکائے وہ دنیا جہاں سے بے نیاز تھی سفید دھون کی گرتی چادر بڑتی سردی بھی اس پر بے اثر تھی اس لمحے وہاچ کو کسی مسور کی ادھوری تصویر لگی جو بظاہر تو مکمل ہو لیکن رنگوں میں ایک رنگ بے رنگ رہ گیا ہو جیسے شاید مسور وہ خود تھا جو اس تصویر کو کوشش کی باوجود بھی رنگی نہیں کر پایا تھا آیت بھاری آواز سے مدھم سے سرگوشی آیت کے دل کے ریدھم کو بے ترتیب کر گئی کیا ہے وہ سنبھلتے ہوئے بولی یہاں کیوں بیٹھی ہو کیوں اب یہاں بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے کم از کم یہاں تو سکون لینے دیں اکیلا چھوڑ دیں تم ہر بات کا الٹا جواب کیوں دیتی ہو آپ کو میری ہر بات پری لگتی ہے تو ایسا کریں جان چھوڑ دیں میری کیوں ہاتھ دو کے پیچھے پڑ گئے ہیں میرے کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو ہو سکتا ہے میں ختم کر دوں لہجہ اب بھی دھیما تھا آپ ہے میری پریشانی ختم کر سکتے ہیں خود کو وہ رکھائی سے کہتی اس کی جانب دیکھنے لگی بہاج کے نظر اس کے لونگ پر ٹھہر گئی جس میں جھوڑا ایک چھوٹا نفیس نگ شدید دھون میں بھی چمکتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا وہ مبہود سا اسے دیکھے گیا پھر دھیرے سے اس کی نوزبین کو چھوا اتنے دھیرے سے کہ آیت بھی محسوس نہ گربائی اس کے لمس کو یہ پسند ہے مجھے اس نے سنہری لونگ کی طرف اشارہ کیا آیت نے حیرت سے اسے دیکھا غصے میں اضافہ ہوا جو جس آپ کو پسند ہے مجھے وہ سخت ناپسند ہے صفاقی سے کہتی اس نے بے دردی سے نوزبین اتاری اور دور پہاڑوں کی طرف اچھال دی اب تو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کہ کتنی نفرت ہے مجھے آپ سے جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ